بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تمام بہن بائیوں کا کیا آل ہے میری طرف سے تمام بہن بائیوں کو عید الازحاب بہت بہت مبارک ہو اللہ پاک سب کو خوش رکھے عباد رکھے ہفتے مسکراتے رو پھولو کی طرح تو کل میں لاہور سے واپس آیا ہوں وہ رافتے میں بہت زیادہ بارش تھی اس لئے میں ویڈیو نہیں بنا سکا وہ بہت مشکل سے پہنچے ہیں بائی کا سفر تھا ماشاءاللہ بائی کا سفر بہت اچھا تھا لیکن رافتے میں بارش بہت زیادہ تھی اس لئے ویڈیو نہیں بنا سکا ابھی میں گھار ہوں میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی بارش کا پانی کھڑا ہوئا ہے ٹھیک ہے تو ابھی گھار جاتے ہیں تو اللہ پاک سب کو خوش رکھے دھیر دھیر خوشی عطا فرمائے ابھی ماشاءاللہ دھوپ بھی نکل آئی ہے تو اب گھار جانے لگا ہوں آپ کو اپنے گھر کا سارا محول دکھاتا ہوں ہم نے جو جو چیز رکھی ہوئی ہے نا وہ بھی آپ دو موسیقی 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 سفتو میں جا رہا ہوں اپنے گاؤں پر ہی گئے یہ روکی رسید ہے گاؤں کی طرف دیا اور جو بیک پر روڈ ہے یہ خوش آپ کو جائے ماشاءاللہ کالے در بارش ہوئی ہے میرے پیچھے آپ دیکھتے ہیں پانی پانی کھڑا ہے ابھی آپ کو دوڑا سا روڈ کا ویو کروا دیں چیک کیجئے گا موسیقی آپ کی دعاوں سے آج کا ویلوگ شروع کرتے ہیں تو آج ہم اپنے گاؤں میں آئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی ہم آئے ہیں ہمارے گاؤں کے ساتھ ہی بلکل درجائے جیلہ میں ادھر آئے ہیں میں ہوں ساتھ میرا کزن ہے یہ والا اور دوسرے جو دو این وہ ادھر کھڑے ہیں ابھی ہمیں فیڈ پہ آگئے ہیں ٹھیک ہے تو آج ہم آپ کو دریائے جیلم کی فیڈ کر کے دکھائیں گے ویڈیو ضرور دیکھئے گا اچھی لگے تو لائک ضرور کریں دوستوں کے شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں ابھی آپ میرے جو پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ فیاری آپ کو ریت نظر آ رہی ہوگی ٹھیک ہے یہ جب سردیوں میں پانی بیٹا ہے تو یہ سارا بھرا ہوتا ہے یہ کوئی جگہ اس کی خالی نہیں ہوتی یہاں پانی پانی ہوتا ہے سارا ٹھیک ہے تو ابھی تو کشتی والے کی بھی آسانی ہے وہ دو منٹ میں ادھر آ جاتا ہے دو منٹ میں ادھر چلے جاتا ہے وہ ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے اور یہ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں اپنا کام بھی کر رہے ہیں اور لوگوں کی خدمت بھی کر رہے ہیں اگر یہ نہ ہو تو وہاں سے یہاں بندہ کوئی بھی نہیں آ جا سکتا ان کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے ملنے چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے رشتہ داروں کے پاس چلے جاتے ہیں اور یہاں کافی لوگ انجوائے کرنے بھی آتے ہیں عید والے دنوں میں خوشی والے دن عید کے دن جب چھوٹی عید آتی ہے بڑی عید آتی ہے کافی لوگ ادھر انجوائے کرنے آتے ہیں تو یہاں کا محول جو ہے ماشاءاللہ بہت اچھا ہے ابھی تو یہاں شام ہونے والی ہے دیکھ سکتے ہیں اب یہ درجہ جیلہ میں ابھی تو پانی کام ہے اس میں بہت زیادہ پانی ہوتا ہے یہ جو جگہ پہ جس جگہ پہ ریت پڑی ہوئی ہے یہاں سارا پانی ہی پانی ہوتا ہے ابھی کشتی گئی ہے پھرلی سیڑ پہ خدر والی سیڑ پہ گئی ہے ابھی پھر واپس آئے گی موسیقی پھر Unit موسیقی 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 ہم ایک طرف آئے تھے ابھی دوسری طرف جا رہے ہیں کشتی بیٹھتی گئے بابا یہ ہمارے درجہ جیلم کا ویو ہے ماشاء اللہ شام ہو گئی ہے بہت اچھا مہول ہے یہاں ابھی آپ کو زوم کر کے دکھاتے ہیں جتنے موبیل زوم کر سکتا ہے وہ دیکھیں یہ سارے لوگ سہر کو آئے ہوئے ہیں پرلی سہر سے ابھی جو ادھر کو آ رہے ہیں وہ کشتی بیٹھ کے ہیں ابھی کشتی ادھر کو آئے گی ٹھیک ہے پھر لوگ ادھر سے بائیک بغیرہ پہ جاتے ہیں یہاں کوئی ٹرائبلنگ بغیرہ نہیں ہے اگر کوئی رکشہ بغیرہ ہوتا بھی ہے تو وہ کافی دور کھڑا ہوتا ہے ادھر سے تقریباً تین ویسے چار کلومیٹر بندے کو پیدر چلنا پڑتا ہے روک یہاں کا ڈیو عام میں کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمارے گاؤں والی سیڈ کے نہیں ہیں دوسری گاؤں والی سیڈ کے ہیں سیڈ کی طرف سے آئے ہوئے ہیں یہ لوگ سیڈ کرنے آتے ہیں ماشاءاللہ عید کے دونوں میں لوگ کافی انجوائے کرتے ہیں ادھر آکے بہت گھومتے ہیں کافی انجوائے اپنے فیملیوں کے ساتھ آتے ہیں کافی لڑکی بھی انجوائے کرنے آتے ہیں یہاں ماشاءاللہ بہت قرآن ہے بہت زیادہ قرآن ہے میں بچپن سے ان کو دیکھ رہا ہوں یہیں چلا رہے ہیں اللہ پاک ان کو زنگی دے صحت دے ہمیشہ خوش رہیں آپ لوگ بھی ہمیشہ خوش رہیں تو جو یہ دوسری طرف بول رہے ہیں یہ میرے قزن ہے ابھی ہم کو بلا رہے ہیں کہ واپس آجاؤ ہم کشتی پہ آئیں جو میرا یہ ویڈیو بنا رہے ہیں یہ میرا چھوٹا قزن ہے جو فیڈ پہ کھڑے ہیں یہ بڑے قویں ابھی ہم کو آوازیں وہ دے رہے ہیں کہ ادھر واپس آجاؤ ٹھیک ہے تو ابھی ہم بس جانے لگے ہیں آپ کو کشتی میں بیٹھ کے دکھاتے ہیں واپسی بھی سیار کرتے ہیں موسیقی 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 ہمارے گاؤں کے جو لوگ ہیں یہاں بہت کام آتے ہیں یہاں جنہوں نے ادھر والی سیٹ پہ جانا ہوتا ہے اگر ادھر والی سیٹ پہ چلے جائیں تو وہاں جہاوریاں سرگودہ ادھر سے نزدیک پڑھتا ہے اور زیادت ہے لوگ ادھر سے بائک پہ ادھر بخراف کرتے ہیں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کشتی وہ پرلی سیٹ پہ گھری ہوئی ہے ابھی تھوڑی دیر میں ادھر آئے گی جنہوں نے ادھر آنا ہے وہ ادھر آئیں گے جو وہ یہاں سے لوگ دوسری سیٹ پہ جاتے ہیں وہ کشتی پہ بیٹھ کے جاتے ہیں بیچ میں یہ دریاؤں ہے ماشاءاللہ بہت بڑا دریاؤں ہے ابھی تو پانی نہیں اس میں ہے یہ جدہ ریت پڑی ہے یہ سارا پانی پانی ہوتا ہے تو ابھی ہم اپنے گھر کی طرف جانے لگے ہیں کیونکہ شام کا ٹیم ہو گیا ہے یہ سارا میرے پیچھے جنگل ہے ٹھیک ہے بائک پہ آئے ہوئے تھے تو آج کا ویلوگ سب دوستوں کو کیسا لگا ہے سب بہن بھائیوں کو کیسا لگا ہے ٹھیک ہے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا اللہ پاک سب کو خوش رکھے آباد رکھے اپنا بہت بہت خیار رکھئے گا اپنے رہان خوش آبی بھائی کو اجاغت دیں اللہ نگے باہت